السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے مراتب اہل جنت بعض بزرگوں سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حق تعالیٰ سے سوال کیا کہ مجھے اہل قبور کی مقامات معلوم ہو جائے چنانچہ ایک شب میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم کی گئی ہے اور قبر شک ہوئی ہیں ان میں سے کوئی سندس کی فرش پر کوئی حریر پر کوئی دبا پر کوئی تخت پر کوئی پولوں کی سیج پر سویا ہوا ہے اور کوئی رو رہا ہے کوئی ہس رہا ہے میں نے کہا اے اللہ اگر آپ چاہتے تو ان سب کو ہلاک کر دیتے اسی وقت اہل قبور میں سے ایک نے چلا کر کہا اے شخص یہ مراتب عامال کے ہیں اصحاب سندس نے خلق والے لوگ ہیں اصحاب دبا و حریر شہدہ ہیں پولوں کی سیج والے لوگ سائمین ہیں اور ہسنے والے لوگ اہل توبہ ہیں اور رونے والے لوگ گناہگار ہیں اور بڑے درجو والے اللہ کے واسطے باہم محبت رکھنے والے لوگ ہیں معلف کہتے ہیں کہ اصل میں یوں ہی مذکور ہے جس سے میں نے نکل کیا ہے کہ تفصیل میں اہل مراتب بھی مذکور ہے حالانکہ اس کا ذکر پہلے نہیں ہوا ہے البتہ اصحاب شریر کا یعنی تخت والوں کا ذکر پہلے ہوا ہے اور اس کی تفصیل اب تک نہیں آئے کہ وہ کون لوگ ہے شاید اہل مراتب سے ماہ تخت والے ہی ہیں اگرچہ حقیقت مراتب کی علوم منزلت اور شرف مرتبہ ہیں مگر ظاہر ہے کہ اہل سریر زمین پر لیٹنے والوں سے آلہ ہے اگرچہ لوگ ریشمی فرش پر کیوں نہ ہو اور سریر بھی ایسے فرش سے حالی نہ ہوں گے جبکہ یہ تخت ان کو ان کی بزرگی کی وجہ سے عنایت ہوئی اگرچہ یہاں تخت کے ساتھ فرش کا ذکر نہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا یعنی تخت پر مقابل بیٹے ہوں گے یہاں پر فرش کا ذکر نہیں ہے لیکن اور آیات سے معلوم ہوا کہ ان پر فرش بھی ہوگا چنانچہ مہاورہ میں کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت تخت سلطنت پر جلوہ فروز تھے اور ہم ان کے پاس بیٹے تھے جس سے وہ باتیں خود بہت معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ تخت پر بستر بچا ہوا تھا اگرچہ اس کا ذکر کلام میں نہیں ہوتا اور دوسرے یہ کہ بادشاہ سلامت ہم سے اونچے بیٹے تھے اور ہم ان سے نیچے تھے کیونکہ بادشاہ اپنے ہمرا دوسرے کو تخت پر نہیں بٹھ لاتا نہ دوسرے کو برابر زمین پر بیٹھتا ہے روایت ہے کہ احنف بن کیرس مسلمانوں کی ایک ضرورت سے کسی بادشاہ کے ہاں تشریف لے گئے اور اس بادشاہ کے برابر اس تخت پر بیٹھ گئے جب اس کی چہرے پر آثارِ غزب ملاحظہ کیے تو فرمایا جو شخص دن میں تین بار استنجا کرتا ہو وہ اپنے جیسے پر کیا فخر کر سکتا ہے لہذا جب عبد المطلب ایک بادشاہ کے پاس کسی ضرورت سے گئے اور بادشاہ نے ان کی وجاہت اور ان کی شرافت کی خبر سنی اور ان کی شیری کلام ملاحظہ کی تو بادشاہ نے ان کی عزت کی اور ان کو اپنے سامنے تخت سے نیچے بٹانا پسند نہ کیا نہ تخت شاہی پر اپنا برابر بٹلانا گوارا کیا آخر تخت سے اٹر کر ان کی برابر زمین پر بیٹا اور ان کی حاجت پوری کی اور بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا ان قصوں کی بنا پر بھی متحابون فاللہ کے دوسرے لوگوں سے جو کہ اس خواب میں مذکور ہے افضل وعالہ ہونا معلوم ہوتا ہے اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں